ادھک جی آج سدن کے شروع ہوتے ہی آپ نے پیٹ سے ان شہیدوں کو شدھانجلی دی جو کل کے ہیدر آباد بنگویس فورٹ میں مارے گئے تھے ادھک جی یہ بہتی دربھاگی پونڈ حادثہ ہے بہت دردناک اور شرمناختی میری جانکاری کے انسار چودھے لوگوں کی موت ہو گئی ہیں ایک سو انیس لوگ گھائل ہیں جن میں سے ساتھ کی حالت اتینت چنتا جنک ہے ادھک جی ایسے پرسنگ ایک دوسرے پر دوشہ روپن کرنے کا اوسر نہیں دیتے بلکہ ایک جٹ ہو کر درد سنکلپیت ہو کر آتنک کا سامنا کرنے کا اوسر دیتے ہیں لیکن وہ سامنا کرنا تب ہی سمبھو ہے جب ہماری سوچ میں آتنک سے لڑنے کی سمانتہ ہو مجھے کیول دکھ اس بات کا ہے کہ دیش میں ایک سم سوچ ایک سمان سوچ آتنک سے لڑنے کی نہیں بن گئی بہت بار آتنک وادیوں کے مانوا بھکاروں کی پیروی کرتے ہوئے ہم ان کے خلاف نرمی بھرتنے کی بات کرتے ہیں بہت بار کینر سرکار کیول یہ جانکاری دے کر راج سرکار کو کہ آپ کیاں ایسا ہو سکتا ہے اپنے کرتب کی اتشفی کر لیتی ہے جیسا کہ اس کیس میں بھی ہوا ہے سویم گری منطری یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جانکاری دی تھی پہلے بھی بہت بار یہ ہوا کہ کینر سرکار یہ کہتی ہے کہ ہم نے جانکاری دی تھی لیکن اگر جانکاری ہونے کے بعد بھی گھٹنا گھٹتی ہے تو دوش دگنا ہو جاتا ہے اگر جانکاری دی تھی تو کینر سرکار کیا کر رہی تھی راج سرکار کیا کر رہی تھی اگر جانکاری کے باوزود اور یہ جانکاری کے باوزود کیوا ریکی ہوئی تھی آتنکوادی اپنا کام کرنے میں صفل ہو جاتے ہیں نردوش لوگوں کو مارنے میں صفل ہو جاتے ہیں تو کیا ہم کیول جانکاری دے کر ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہ سکتے ہیں یہ ایسے پرشنے ہیں جو ہر بار جب آتنکوادی گھٹنا ہوتی ہے تو سامنے کھڑے ہوتے ہیں لیکن جیسا میں نے کہا کہ اگر آتنکواد سے لڑنے کی ایک سمان سوچ دیش میں تیار ہو جائے اور ہم سب یہ سمجھ لیں کہ آتنک کو کسی مجب کی دلشتی سے نہیں دیکھنا آپس میں بھنٹنا نہیں ہے بلکہ آتنکوادی کا کوئی دھرم نہیں ہوتا آتنکوادی کا کوئی رنگ نہیں ہوتا آتنکوادی صرف آتنکوادی ہوتا ہے یہ سوچ کر پورا کا پورا دیش اکٹھا ہو کر کے اس کا سامنا کرنے لگے تو جو ہم گلوبل ٹیروریزم کی بات کرتے ہیں اور لوگوں سے لڑنے کی بات کرتے ہیں انتراشتیہ جگہ پہ انہے دیشوں کو ساتھ لینے کی بات کرتے ہیں اس سے پہلے دیش کو ایک ہونا ہوگا اس سے پہلے دیش کی تمام دل راجنیتک دلوں کو ایک ہونا ہوگا اور وہ اپنی ایک سمان سوچ اگر بنا لیں گے تو اس آتنکواد سے لڑنے میں ہم سفل ہو سکیں گے ہم انتظار کر رہے تھے کہ شاید آج صدن شروع ہونے سے پہلے گریمنتری آئیں گے اور وہ تکھوں سے ہمیں اوگت کرائیں گے اور کیا انہوں نے کیا ہے اور کیا آپ تک کی جانکاری ہے صدن کو اس کی جانکاری ملے گی لیکن جیسا کہ ابھی سنسدی کارمنتری نے بتایا کہ وہ ابھی تک پہنچے نہیں ہیں اور دو بجے وہ اس کا جواب یہاں دیں گے تو مجھے لگتا ہے کہ پرارمک بات میں نے آج جو کہنی تھی وہ کہیے دو بجے جب ان کا جواب آئے گا تب ہم اس کی جانکاری کے آدھار پر اپنی آگے کی بات رکھیں گے اور دو بجے اسی وشے کو آپ لیں یہ میں آپ سے انورد کروں گی دو بجے انہوں نے مجھے